ایک رات بجلی چلی جائے گرمی کے موسم میں ایک رات قیامت کی بن جاتی ہے اور پچاس ہزار سال کا دن کٹے گا کیسے کس طرح کٹے گا وہ دن اب پھر حالت یہ ہے سورج وہ جو آج نن کروڑ میل کے فاصلے پر ہیں کل سر پہ آ جائے میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ٹکھنوں تک غرق ہوں گے کچھ پندلیوں تک کچھ رانوں تک کچھ کمر تک کچھ کاندھے تک کچھ بدنصیب پورے ذا ایک دن کی بات نہیں تین سو سال پھر رب دے گا صدا فرمایا جیسے ترکش میں تیر کٹھے کر دیے جاتے ہیں اللہ انسان عیوان جانور سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دے گا جنگل کے درندے شہروں کو بھاگیں گے لیکن کاٹنا کھانا پھارنا بھول جائیں گے میرے پیارے بھائیوں میں صرف عرض اتنا کہہ کرنا چاہتا تھا کہ مشکل گھڑی بتا میں یہ رہا ہوں یہ مشکل گھڑی ہے نہ ماں نہ باپ نہ چچا نہ دادا نہ جماعت نہ لیڈر اول کوئی بھی نزدیک نہیں آئے گا کیس میں دم آئے رب ہو جلال میں اور کون دم مارے اور حالت یہ ہے اللہ فرماتا ہے تم کیا تمہاری اوقات کیا ساتھوہ سپارہ سورہ مائدہ اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسول جب اللہ جلال میں آئے گا تو رسولوں کو پیشی کیس کی یوم یجمع اللہ الرسول اللہ رسولوں کو کٹھا کرے گا تم جواب فیقول سارے رسول بارگاہ رب العزت میں آئیں گے اللہ مشکل سوال نہیں پوچھے گا صرف اتنا پوچھے گا مازا اجب تم تم گئے تھے نمائندے بن کے کیا جواب ملا کیا کہا امت نے تو اب سوکھا سا سوال کیا جواب ملا کہہ دیں کہ ٹھیک ملا یا غلط ملا ہاں یا نہ لیکن قالوا لا علم لنا امام امام غزالی اسی منزل پہ لکھتے ہیں کہ رب کے جلال کو دیکھ کر انبیاء کا علم فنا ہو جائے گا اور ایسے کر کے کہیں گے لا علم لنا پتہ نہیں پتہ نہیں جب نبیوں کا رسول کا یہ عالم ہے تو کون ہے میں کیا میری نماض کیا میرا روضہ کیا تیرا حج کیا تیری زکاة کیا تیری میری اوقات کیا فرمایا رب کے جلال کو دیکھ کر اب رب ہے جلال میں صدا گوج رہی ہے لیمان ملک علی اگردنے اونچی کر کے میری مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھ نے والو آج بتاؤ سلطان کون ہے بادشاہ کون ہے شاہی کس کی ہے آج بتاؤ لیمان ملک بڑی مار کی ٹوپے فخر کرنے والو بڑی پیرادری پہ فیراؤن بننے والو اپنے آپ کو شداد نمرود کی طرح طاقت ور سمجھ نے والو این الجب بارون کدھر گئے وہ طاقت ور لوگ لیکن کون بولے اندھیز آنکھوں سے زبان گنگ کان سے بہرے اور پلکل سمیٹ کے فرشتوں نے پکڑے پاؤں یہاں باند دیئے اور اپنے پسینے میں جہنم کے پسینے میں ڈوبے ہوئے صدا گونجے گی آپ بولو کس کس میں دم ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ لے وہ روتے تھے کہتے تھے چوریوں جاریوں استغفار بخش مشالہ رب غفار گندڑی عادت گندڑے فیلوں توبہ توبہ لک لک وار اپنے وقت کا غوث رو رہا مولا اس دن کرم کمان جس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا تنہا ہم نے جانا ہے فرمایا اس دن سوچ کتنی مشکل ہے اور پھر اور تو اور اللہ تبار قرآن کہتا ہے وجیع یوم اے زم بے جہنم جلال میں آ کر رب فرمائے گا جاؤ جہنم کو میرے سامنے پیچ کرو ستر ہزار لگم قدرت کی ڈال کر فرشت جہنم کو کھنچیں گے جب جہنم رب کا جلال دیکھے گی اس میں سے چنگھار نکلے گی جس کو سنتے ہی لوگوں کے سینے سے دل گلے تک آ جائیں گے پھر چنگھار نکلے گی دوزہ کی فرمایا ملائک مقربین رسول نبی گھٹنوں کے بال جاگی جب گھٹنوں کے بال جائیں گے فرمایا اب منزل آگئی سمجھ میں اب توجہ کی منزل ہے اب سب میری طرف توجہ رکھو جب اللہ کے جلال سے دوزہ کی چنگھارے نکلیں گی اور تو اور فرمایا چنے ہوئے چار وجود ایک کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے دوسرے کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے تیسرے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے اور چوتھی ذات پاک محمد رسول اب سوچیں ذرا چار وجود جو چنے ہوئے چنے ہوں میں چنے ہوئے پوری کائنات کا نچوڑ یہ چار یوں کہہ دوں کہ پوری کائنات کا نچوڑ نبی نبیوں کا نچوڑ رسول رسول کی کریم یہ چار اور حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے رب کا جلال گٹھنے خاک پر ہاتھ جڑے ہوئے رنگ اُڑے ہوئے کبھی بے بس آدمی دیکھا ہے گٹھنے ایسے کر کے کہتے ہیں معافی دے دو یہ بے کسی کی انتہا ہے میاں محمد بخش بس بس آدمی بس آدمی آدمی بس آدمی کی تو ساڑا کھوڑا لسے دا کی زور محمد نس جانا یا روڑا کمزور کیا کر سکتا ہے ہاتھ جڑے ہوئے رنگ اُڑے ہوئے حضرت خلیل اللہ نبیوں کی جد نبیوں کی بنیاد سارے نبی اسی بابے کی اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے کہیں گے میرے اللہ خلیل تو ہوں پر آج لا اس علو کل یوم الا نفس ہی نہ بیٹے یاد نہ گھر والے مجھے یاد میرے اللہ کسی کی سفارش نہیں الا نفس مجھے چھوڑ دے مجھے معافی دے دے مجھے بخش دے میرے کریم مجھے معافی دے دے ان کے ہاتھ نیچے جائیں گے حضرت موسا کلیب وہی بے بسی وہی بے کسی کہیں وہی لفظ لا اسال کل یوم اللہ نفسی میرے اللہ نہ اولاد نہ بہن نہ بھائی نہ خدا نہ امت بس مجھے معافی دے حضرت حضرت عیسی دو قدم آگے میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسی گریں گے اور کہیں گے لا اسال کل یوم اللہ نفسی میرے بیدے بڑے بھائیں گے کیونکہ نیاز نیاز ہے نیاز نیاز ہے میرا چشت اہلِ بحشت امبر سرشت جنتی کشت او پاک پتن والا مجددے چشت بولتا ہے کہ فریدہ میں نو مار کے مونج کر فریدہ میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹے پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آنکھیں تو لٹے میرا نبی آئے گا نسخہ آج زیوالہ ازمائے گا بلے شاک کسوری کہتا ہے بلے آ ادھر پیر سیال ہے ادھر بھیرا ہے ادھر سرگودے والوں کا ڈیرہ ہے ادھر غریب کا پھیرا ہے اب بھی آپ کے پلے نہ پڑے پھر بندہ نہیں بٹے رہا ہے بلیا من منجولا مجدہ ایک ایڑی زبان ہے صدقے جاؤ ساری رات رونے رہے تھے مریا حکوی بلے شاک کسوری او کسور لہور تو بھی دور پر تو آرہ کسور نہیں تو اسی ہو گئے تھے مجبور ساڑھے بارہ ہو جائے تو پھر پنجابی ٹھیٹ بھی سریکی لگتی ہے یہ میرا کسور نہیں یہ اوپر نشانی ہے مسجد نورانی ہے اس کی انتظامیہ کا کسور ہے جنہوں نے سارے بارہ بجایا ہے اب تک پکڑ کے بٹھایا ہے اور میں نے بھی سینے پر زور رکھ کے خطاب سنایا اتنی لمبی ملاقات ساری رات نہیں ساتھ دینا ہے تو عمر بھر کا دو یہ ایک رات کا سہارا کوئی سہارا نہیں خم لگا دے میرے موں سے تیرے میں خانے کی خیر ایک دو راتوں سے ساکھی میرا کیا ہوتا لیکن ذہن میں رکھیں میں ارض یہ کر رہا تھا پھر پلٹے اس منزل کی طرح میں معافی چاہتا ہوں ذرا سوچیں ذرا مشکل کیسی ہے کتنی بڑی مشکل کے جب نبی کہیں میں ماں کا بھی نام نہیں لوں گا میرے اللہ بس مجھے چھوڑ دے اتنے میں اوڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان مہشر کا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے ہر نظر کنپ اٹھے گی مہشر کے دن ہر کلے جا خوف سے دہل جائے گا اوڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان مہشر کا نقشہ ہمارا چشتی بابا علی حیدر کا تے بے بات کیا پوچھ دیں سخی کو علف آہا ہم گھتیا آیا اوہو یار کل ہو گڑی رات والا اوڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان مہشر کا نقشہ بلکہ یوں کہیں بے پرداز ظلف بادوش کوئی بے پرداز ظلف بادوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا بے پرداز ظلف بادوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا میں کیا خرشید قیامت بھی موتکتا ہوا رہ جائے گا میں کیا خرشید قیامت بھی حضور آئیں گے منظر سامنے رکھے نبی کہہ رہے ہیں مولا بس ہمیں چھوڑ ماں کبھی نام نہیں لیں گے جب حضور آئیں گے اللہ کے حضور سر جھکائیں گے جب نیاز سے سر بلیا من منجولہ منجدہ کتے نکرے بے کے کٹ اے خزانہ ارشدہ جن دل آکھی تور بلکہ بلے آغین غرور نو ساڑ گھت بلے آغین غرور نو ساڑ گھت تے مان کھوے وچ پا تن مندی سرت گما دے آپ ملے گا یا رسولِ حاشمی یا رسولِ حاشمی اب منزل ہے کہ ہم نے یا رسول اللہ کانفرنس کا انوان کیوں چنا ہے اب منزل ہے وفا کی کہ جب ساری کائنات بھول گئی نبیوں نے بھی انکار کیا لستو لہا لستو لہا حضور جب آئیں گے اسی منظر پہ اسی منظر پہ اسی منزل پہ اب نیاز سے سر جھکائیں گے عدب سے سر جو اٹھائیں گے تو حضور کے لب کھلیں گے جب میرا مدنی بولے گا رب رحمت کے سارے در کھولے گا جب میرا مدنی بولے گا حضور کیا کہیں گے کہیں گے لا اس آلو کالیم نفسی میرے اللہ اپنے لیے میں کچھ نہیں مانگتا اپنے لیے میں کچھ نہیں مانگتا میرے اللہ میری امت چھوڑ دے اینکے موکھ میری طرف موڑ دے اینکے زنجیر دکھ کے توڑ دے اینکی زنجیر کو توڑ دے میری امت کو معافی دے چھوڑ دے امتی 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 اے نمک حرام نہ بن نمک مردار نہ بن وہ وہاں کہیں امتی تو یہاں کہیں یا نبی یا نبی یا نبی آپ نے غور فرمائے کہ جب حضور نے وہاں جہاں حضرت عیسیٰ کہتے میں اپنی ماں کا نام نہیں لوں گا میں پورے پورے وسوق کے ساتھ ان علماء اور آپ کے سامنے پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ہے حضور ایک بار نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے بار بار جو یاد کرے کسی کو بار بار اسی کا نام ہے پیار 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 نہیں سمجھے جتنا مشکل وقت ہو وقت بہت سخت ہو پھر آنے والا کوشش کر اب میں خطاب کرنے آیا میں نے وقت کو تنگ پایا تو میں نے جان بوجھ کے کچھ ناموں کو مرنہ مجھ سے پہلے خطیب خطاب کر گیا حضرت علماء قاضی احمد حسن صاحب میں ان کا نام بھی بھول گیا جلدی میں کہ وقت تنگ ہے لیکن دیکھو تو سہی میرا نبی چاہتا تو کہتا میرے اللہ مجھے میری اولاد حسن حسین زہرہ دینب ابو بکر عمر عثمان علی سلمان عبد الرحمن پر مدنی میں صدقے تیرے اس منزل پہ پھر کیا امتی 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 آج غدار سوال کرتا ہے ایک دوسرے سے کہتا ہے نبی موجود ہے جو یا نبی کہتے ہو میں کہتا ہوں تو وہاں موجود ہے میرا نبی پھر بھی کہتا ہے امتی 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 اے زاد زرابا یادرے وہ چھت بلان دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو اے شرع جامیاں دیں دیاں زوک نہ ہی کوئی عشق دا جام پلا سانو اے الکالمہ تو لفظوں نے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فت محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو شكرا للمش способ شكرا للمش shadow جب حضرت عیسیٰ نے کہا مولا میں ماں کبھی بس مجھے چھوڑ دے اسی منزل پہ اسی سٹیج پہ اسی معاشر میں میرے نبی نے آکے کیا کہا میں اپنا نام نہیں لے تو کس کا لوگے کہا امتی 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 یاد ان کی نہ بھولو نیادی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہیں یا نبی وہ کہیں امتی تو بھی کہیں یا نبی یا نبی یا نبی سرگودے میں حش قیامت نہیں ہے وہاں تو قیامت ہے یہاں رب کا جلال نہیں ہے یہاں تو خوبصورت جمال ہی جمال ہے اتنا خوبصورت بنایا انہوں نے آلہ ہے اور خوبصورت ماحول ہے تھنڈا موسم ہے اگر یہاں بھی یا نبی نہیں تو پھر کہاں یا نبی 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 پس پہ ہے پس پہ اب ذرا توجہ کریں جب حضور تین بار امتی 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 رب کے آگے اور وہ بھی جلال کے عالم میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہاں کوئی اپنا آپ نہیں بول رہا اور آپ ان کو چنگا پتر ہوئے نا تے وکان نو جی کر دے تے بیڑا ہوئے تے چھپان نو جی کر دے چنگا ہوئے تے وکان نو جی کر دے بیڑا ہوئے تے لکان نو جی کر دے اللہ جانتا ہے جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں ساری امتوں کے عیب ہم میں ہیں پر میرے نبی کا صرف دیکھ ذرف دیکھ وفا دیکھ مشکل بھی دیکھ کرم بھی دیکھ کیسے رکھا بھرم بھی دیکھ ان کو لاج شرم بھی دیکھ پھر بھی کہا جیسی بھی ہیں امتی 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 اے کچھ نہیں کر سکتا میرا دل تو کرتا ہے کہ مولانا محمد یار فریدی کی طرح رب کو اپریشییٹ شکریہ دا کیا جائے کہ خدا سہین محمد بنا من تُو صدقے خدا سہین محمد بنا من تُو صدقے نبی سہین تیدے مون دکھا من تُو صدقے خدا کو ڈٹھو رات میں راج کھل دیں تیدے نینہ دے بار چا من تُو صدقے خدا سہین محمد بنا من تُو تے شوقت صاحب تے معصومی صاحب تواڑے بھی آج بڑے عرصے تُو بات جلسے کرامن تُو صدقے اللہ کہے تو انو اللہ توفیق دے وے پر ٹھیک وہ کہتا ہے نا دیر آیا تو درست آیا دیر سے آئے ہو لیکن ٹھیک آیا میں ارز یہ کر رہا تھا وقت دیکھیں قیمت ایک بات یاد رکھیں قیمت وقت کی ہوتی ہے قیمت پتہ نہیں تُسی سمجھے بھی ہو یا میں سمجھا سکیا کہ نہیں بندہ پیاس سے مر رہا ہو تو قطرہ بھی دے دو تو آبِ حیات لیکن جب پیاس مر جائے پھر آبِ زمزم کا پورا ٹین لے آو اب پھر تو وہ رو کے کہے گا اب پانی لے کے آئے ہو جب پیاس مر گئی وقت کی قیمت ہوتی ہے جب ٹک ٹکی پہ جان چڑھی تھی پوری انسانیت مجبور ہو کے کھڑی تھی ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی تھی تو میرے نبی کی نظر ہم گناہگاروں پہ پڑی تھی پھر صدا لگی امتی 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 او چنگیاں نال نبی دے ہر کوئی